دانی چرشد افیشل اس ماہ جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس ماہ میں لوگ اپنے گھروں کو اپنی مسجدوں کو گاؤں کو بازاروں کو سجاتے ہیں روشن کرتے ہیں منور کرتے ہیں اور یہ وہی ماہ ہے جس میں گلی گلی نگر نگر گاؤں گاؤں شہر شہر کو سجایا جاتا ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو مختلف قسم کے پروگرام ہیں ان کا اقاد ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وس کی صیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جو کہ ہمارے لیے مشل رابی ہے بیان کیا جاتا ہے سنایا جاتا ہے تو اسی حوالے سے آج فیسپور شریف میں ایک محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا ہے جسے انجمن اغلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے اور غالباً دس سال سے فیسپور شریف بازار میں اس محفل کو سجایا جاتا ہے اور اس پروگرام کا جو آغاز تھا اس محفل کی جو ابتداد تھی وہ غالباً پی رتی فیسپوری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی اور اس روایت کو اس دستور کو اب پیر حبیب الرحمان محبوبی صاحب جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس محفل کی صدارت بھی کرتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اس محفل کے جو باقی کے مناظر ہیں وہ دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتf و السلام علی کے سیدیہ رسول اللہ وعلیہ وسلم کے سیدیہ حبیب اللہ اللہ تعالی کا کروڑ و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر ایک بار اپنی پیارے حبیب علیہ السلام کی محفل سجانے کا موقع دیا اور الحمدللہ یہ ہماری دسویں محفل سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ ہے اور ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس بار بھی ہم زور شور سے عید میراد و نبی کا جہشن منا رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس میں کمیابی نصیب فرمائے جن جن حضرات اور جن دن دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کے ہم مشکور ہیں اور تمام ساتھی کل سے ہی برپور حصہ لے رہے ہیں اور پورے محفل کی تیاریوں میں ہیں اور پندال سچ چکا ہے الحمدللہ تھوڑی دیر میں کبلا حضر صاحب تشریف لانے والے ہیں اور پھر آپ کا بڑا اچھا اور پرسور خطاب ہوگا والسلام موسیقی 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 کرو تیرے نام پی جاں فیدا نہ بسک جاں تو جاں فیدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرو تیرے نام پی جاں فیدا نہ بسک جاں تو جاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو لو جاں فیدا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ پیار نبی کے بیوانے کتھی کا عمر کے بیوانے سماع دولی کے بیوانے سبیہ کے حیدری نعرہ حیدری یہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشنہ ایر ملاد و النبی جشنید ملاد النبی استانی علیہ فید ورشریف جناب عدرت کبرہ صاحب استانی علیہ فید ورشریف اعوذ باللہ من شیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قیلنا متل للعالمین صداق اللہ علیہ وسلم آج عید ملاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ جو کا تُو ہے این نور تیرا سفرانا نور کا آج کی یہ دسویں سلانہ محفظ امراد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزی بزار فید وشریف میں ان کا تزیر ہے اس روحانی محفظ برکت نور پاک کے ممانے وسری پیر طریقت پرہ بر شریعت شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ پیر محمد حبیب اور ایمان محبوبی صاحب سجادہ نشین استانِ علیہ فید وشریف ہیں جناب کی بلا پیر صاحب کو آپ کو اس نویل پاک میں احمد پار ہم انجمنے بلوانے مصطفی فید وشریف اور تاجہ برادری کے طرح سے دل کی اتاق رہیوں سے خوش حمدیت کیاتے ہیں جناب محضظ علماء اکرام پریس کے محضظ نمائن دیگان فید وشریف بزار کے تاجہ نزرات گورمیٹ آئی سکول فید وشریف کے محضظ اسادسہ اکرام اور عزیز بچوں گرد و نوا اور دودرا سے آئوے ممنان اگرامی آپ سب کو بھی یہاں اس نویل پاک میں احمد پر ہم دل کی اتاق رہیوں سے خوش حمدیت کیاتے ہیں جن جن عزرات نے اس نویل پاک میں ہمارے ساتھ آن کیا وہ یوکے سے یا یہاں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عجر حظیم عطا فرمائے ہم آتی اس نویل پاک کی دوسری نشطہ آغاز بقادتوں پر اللہ تعالیٰ کے ببرکت کلام قرآن جی سے کرتے ہیں اور طلاوت قرآن جید پڑھنے کی سہادت حاصل کریں گے جناب آفز قرآن سید طیب حسین شاہ بغدی صاحب حسین علیہ سلام آفز قرآن جید پاک میں 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 ہے جید پاک میں موسیقی 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 کرام کمام و شاکر رسول اور عزیز کا ربا السلام علیکم و رحمت اللہ شکر گزار ہے کتلا حضرت صاحب کے کہ آپ نے اپنی تمام گونہ گو مصنفیات کے باوجود ہماری اقابتن محفر کے لیے وقت مکالا اور ہماری حوصلہ اوزائی فرمائی اور اس لیلر اس محفر کو رونک بکشی مشکور ہے آپ تمام حضرات کے اور ان تمام حضرات کے جنہوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک ہمارا اس محفر میں مالی اور جسمانی طور پر تاؤن کیا اور اس محفر کو کامیاب کرانے میں برپور اپنا کردار ادا کیا دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو اس کا عجر عظیمتہ فرمائے ہمیں یاد ہے وہ دن جب قائد ملت اسلامیہ سالار تیری کے ختم نبوت قبلہ مرشد پاک رحمت اللہ کے پاس ہم ان محفر کے لیے خدمت میں آپ کی پیش ہوا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ تمام حضرات کسی چسن جاتے تعلق اور فکر نہ کریں یہ میرا اپنا پروگرام ہے اور اپنی تمام تن مصرفیات اور خرابی اس کے باوجود اس محفر کی زینت ہوا کرتے تھے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ آج تمام منایات اور محبتیں اور شکتیں قبلہ حضرت صاحب کی طرف سے حاصل ہے گواہ گو ہے کہ اللہ پاک 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 سایہ ہم پر تعدیر قائم اور قبلہ مشد پاک کے درجات کو بلند ہوگو کبالہ ہوتا ہے آمین سامین اکرام اس پور فتنگور میں ضرورتی سمر کی ہے کہ صاحب علم صاحبِ عمل اور صاحبِ بصیرت شخصیات کی مجلس سے قیاد کی جائے تاکہ اپنا عقیدہ بھی درست رہے اور عشقِ مصطفیٰ اور محبتِ مصطفیٰ کی شمامی جلتی رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو قلندرِ راہوی نے کیا خوب بات کہی کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا قولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو کلم تیرے ہیں اور جب میں سچ اشمائے رشد و ہدایت مجددین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ کے درستک زبار پر دستک دی تو آواز آئی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد آخر میں اپنی تمام پر محبتوں کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے ہوئے ہم نے مضمت کرنی ہے فرانس کے صدر کے ملونہ بیان کی اور ان تمام مکنونہ شخصیات کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بیعجبی اور گستاخی کرتے ہیں اور آپ کے خاکے شایہ کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں تاکہ اس حق دنیا کو پتہ لگے کہ ہم حرمتِ رسول پر اپنی جان کو مان کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم کرتے صرف اللہ سے تمام حضرات کھڑے ہو کر مضمت کریں اور ہاتھ کھڑے کر کر مضمت کریں محمد حنارہ محمد حنارہ محمد حنارہ محمد حنارہ ہم اپنے زبی کے محمد اپنے نبی کے قرمتِ رسول پر قرمتِ رسول پر جان کی طرح ہے ماشاءاللہ سواللہ یہ تھی جناب سوحیلِ مطفول صاحب جو آپ پر اپنے خلالت قدر کرے تھے نامِ محمد کتنا میٹھا بیٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ملکوست کا لگتا ہے یادِ لبی کا قرشن مہکا مہکا لگتا ہے نیوے میں مجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے آپ سی قطاع فرمائیں گے انہار کی بلا پیر صاحب اور ان کی کتاب سے پہلے چند نارے نارے تکویر نارے رسال نارے حضر نارے تکویر نارے غوزیہ آستانِ علیہ فیض برشریف آستانِ علیہ فیض برشریف قبلہ انرکسہ آستانِ علیہ فیض برشریف سرکار کی آمن مکہ کی آمن مجنے کی آمن منٹار کی آمن سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بسم اللہ ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمين سلام علیہ ورحمت اللہ سیدی الہن بیاء والموسم موسیقی 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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُمْ لَمَا آتَيْتُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا موسیقی 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 امارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ویسی ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ جیسے سب کا خدا ایک ویسی ہی ان کا ان کا تمہارا نبی کتنی خوبصورت کلام اور آپ اتنے تھنڈے ہوگئے جیسے یہاں کوئی اویہ اچھا جی ہے اس پر بھی کچھ کچھ نہ کوئی حالہ گولا ہوتا ہے اور شور کرتے ہیں اس پر پبندی نہیں بلکل بیدار ہو کے بیٹھنا چاہیے کس ماں پر ہمارے ہماری کتنی خوش بختی ہے اور پھر میرے بھائی حضی صاحب جنہوں نے یہ ایک کافلہ ایک مرتب کیا تبدیب دیا اور آج وہ الحمدللہ اسی طرح چل رہا ہے تو اس کے سواب میں وہ بھی اور جتنے بھی آپ حضرات ہیں میں ہوں سب ہی ہم شریف ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کبور برمائے پیداری کے ساتھ دیکھیں ابھی آپ نے یہ بات سنی ہمارے سٹیج سے ہمارے جو انترامی ملاندان کمیٹی کے جنہوں نے انسان انسان کیا سب ہی اس کے برابر کے شریک ہیں ہم انشاءاللہ ہمارا ایک یواد ہے ایک ہی نارا ہے اور انشاءاللہ اس کے دیت سب ہی ہم جمائے جمائے جو انہوں نے ابھی قرآداد پیش کی اور ایک ہر مومن کی دل کی قرآداد ہے اور اسی کے تناظر میں میں نے قرآن عظیم فرقان عمید کی آئیت قریم میں زیادہ لمحی یہ نہیں کروں گا لیکن یہ خواش ضرور ہے آپ میری بات کو توجہ سے سنیں کوشش کریں بات سنیں بات جو ہماری ماز لپ پر کرنا اونٹوں سے کام نہ ہو بلکہ دل کی گہرانے سے کام مہا چاہیے جو آہد کرو جو وعدہ کرو دل سے کرو ایسا نہیں کہ اوپر اوپر سے اور اور اندر سے پرورام اور اور یہ بات درست نہیں یہ انہی چیزوں نے خرق کیا ہے ماں فرمائے اور اندر ہمیں اصلاح تو بھی کتابہ آمین گوھر کریں کہ کیسا وہ وقت تھا جس میں امیل نے اپنے ان مقدس بندوں کو جمع اور وہ وہ کے پوری انسانیت میں جب انہیں دنیا میں تشریف لانا تھا سب سے ممتاز سب سے بلند اور سب سے زیادہ باز مطلب اور دنیا میں جلگا گر ان جیسا کوئی پوری بزم انسانیت کوئی اتنے علم والا تھا کوئی ان سے بڑھ کر حسب اور نصب والا کوئی ان سے بڑھ کر حسین اور جمیل نہ تھا تمام انسانیت سے حسین ترین جمیل ترین وہ نفوس یا خدس یا جمع اللہ تعالیٰ نے ان سے جو خطاب فرمایا اللہ باقی جو خطاب آخر فرما باید اخض اللہ می ساق نبی ین لما آتید من کتاب رحم 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 فرمایا باید سے قسم سمس ترین آئے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا کر کتاب دوں خکمت دوں تمہیں دے کر دنیا کے اندر مغبوس تمہارا سکھا چاہ چاہ تم ہدایت کی ممبر پر جب اگر ہو تم لوگوں کو ہدایت دے رہے اور ایسے میں سم جا اکم رسول ایک عظیم و شان ہمہ کی رسول دیکھیں جہاں کتاب اللہ نبی جین کا لقص بولا ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے بعض اس طرح یہ فرق کیا ہے اس فرق کے تیب میں گیڑا کہ رسول خاص نبی آمان ہر نبی کو بولا اس میں رسول شامل رسول ہر نبی ہوتا ہے اور حضور کا ذکر کرتے رسول فرمتا ہے النبی نبیوں سے از اخد اللہ نبی نبیوں سے نسحاق لیا پخت آبادہ لیا اور اس وقت ان سے آبادہ لیا بیت تمہیں کتاب حب دے نبوت رسالت دے رہے تم دنیا کے اندر حاضی بن کے قوم وغدائی دے رہے اے نروج کا وقت اس وقت وہ ہم عظیم شامل رسول وہ جربہ گر ہو جائے تو پھر کیا پھر اس کی ایک شامل یہ ہے وہ تمہارے تردید کے لئے تقزیب کے لئے نہیں آئے گا فرمایا مصد جو تم کتابیں تمہیں دی گئی تمہیں حقوت جو دی گئی جو تم لے کے اس دنیا میں پہنچے اس کی تصدیق کرنے والا اس کی تقزیق کرنے والا نہیں دو اس یہ بھی پتہ جدا ہدایت یہ جو ایک دوسرے کی پاؤ نہیں چھن جا کوئی یہ نہیں کہ یہ ہم ہے نہیں وہاں صرف یہ ہے اس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہاں اس کے مانے والے ایک ہوں یا دو ہوں یا دس ہوں یا ہزار ہوں یا لاکھ ہوں یا ساری دنیا ہوں لیکن وہ اس اللہ کا پیغام پہنچا جو تمہاری کو تمہارے جو تمہارے صحف تم جو حدائج نامہ دے کر دنیا مقوس ہوگئے ان سب کی تصدیق کرنے مانا ہوگا جب وہ آ جائے تو محسان کیا ہے اللہ تُؤمن النبی وَلَدًا فُرُنَّ کہ تمہیں ہر قیمت اس پر امان دانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگا اور یہ تمہاری دمانداری ہے مدد وہاں یہ نہیں کہ وہاں افراد کی قوت کی ضرورت ہے کوئی وہاں اس طرح نہیں مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کریں جو حکم خود تعمیل میں تم بھی ان کے ساتھ ہوگئے یعنی سادہ لذہوں میں جو ہمارا مشروع نارا ہے لبائی کہنا ہے تم نے اس پر بھائی کہنا ہے تم نے یہ کہنا ہے کہ ہم حاضر ہیں اب دیکھیں آپ کو یہ اندارا ہو چکا ہوگا موجودہ حالات کہ دنیا کو اگر کوئی کٹھا کر سکتا ہے وہ صرف ایک ذات پاک ہے محمد رسول اللہ کی رسول اللہ کے نام پر یہ حضور کی ذات لوگ جہاں وہ جمع ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا مقدس مارا اب وہ وقت تھا چکا ہے اب صرف ماز پونٹوں سے لپ کرنے سے کام ہوگا بلکہ دل کی اتھا گیرائیوں سے اچھنا ہوگا اور کیا کریں افسوس ہوتا ہے جب ہمارے سربراہ جو ملک کے سربراہ ہوتے اگر وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے تو عوام شوری کریں یہ کہہ سکتے ہیں یہ کرو ایک مطالبہ ہے لیکن اسلام ہرگز اس کی عزت نہیں دیتا کہ عملہ کو نقصان بچاؤ توڑ توڑ کرو لیکن پر امن استجاج کرنا اپنی حکومت کو دینا اور انہیں جنجوڑنا اس پر پر اپنے بنبول اعتماد اعتماد ایسا ہی ایک ایک ایسا نکال رہا ہے ایک ادھر نکال رہا ہے یہ نہیں یہ میں ملاس کی بات نہیں کر بات بات ہم اٹھتا اور ایسا نہیں کہ ہم اپنی دکان کی چھوکانے کا بات نہیں بلکہ یہ بات ہے مل کر ایک پیغام پوری دنیا کو پہ جانا پہنچانا اور دل کی اتخا کے رنیوں سے ایسا نہیں کہ ماں زبان سید صدیق ادبر رضی اللہ تعالی آپ کیا کا معنی کیا عظمت ہے جس وجہ سے ہر ایک کہ آپ کے سامنے سر جو کر گئے اور آپ کی عظمت کو اسلام کرتا ہے اسی لیے کہ انہوں نے نبی پاک کی اس مشہن کو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا مگر انہوں نے اس مشہن کو نیچے نیر نے دیا یہی علماء برماتے کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اس کے برابر کسی بار کو کارنامہ نہیں سکتا اس لیے وہ افتر بشر بادت نبی کراتے ہیں تو نبی پاک کی ذات والحانہ محبت عقیدت یہی ایک چیز ہے جو ہمیں کام دینے والی ہے دیکھیں ماز ہم اپنی زبان کے ساتھ اگر لپ پر کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں دے گا یعنی یہ ہمارے ایک پروگرام ہے نعرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دل کی بیداری کی افسوس یہ ہے نعرہ زبان سے مار کر زبان سے جواب دیکھ کر وہ کانوں سے آواز سن کر نکال مار دے اب دل اندر بیٹھ جلی لب لب کہتے نا لب یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں جب کہتے ہیں لب یا رسول اللہ تو جن اللہ کہتے ہوئے دل اس سے آب اچھے لگ رسول ہم آپ کے امتی ہیں آپ سے محبت کرتے آپ سے پیار ہے حضور جہاں کہیں آپ کے ناموس کا مسئلہ ہوگا ہر مومن پہ پون کا آخری قطرہ بھی رہو گا اور ہماری جانے کیا چیز ہے ایک جان کیا چیز ہے شرور جہاں ہوں کروں تیرے نام ایک ایک جان ہے اس لیے یہ مومن کا جذبہ جو ہے وہ اتھا کہیں سے یہ سارا کی اچھا دیکھو اس میں یہ بتاؤ زغور پروں کی عصبت کی جان میری بی حصی کتنی ساری کیا ہیں نبی اس حصی کو کہتے جو معصوم انگل خلا ہے جو پاک ہے جس کی عصبت قطی ہے اس میں کوئی جوٹ اور شک نہیں ہوتا اور وہ معصوم ان کو اللہ تعالی ان سے یہ عہد لے رہا ہے اپنی معقوب کی عظمت کا کہ اے نبیو تم ہر عروج کے زمانے اگر کوئی جلبہ گر ہو جاتا ہے تو تم نے ان پر ایمان لیا یہ لفظ لبیو نہیں یہ میں مفہوماً اذکر رہا ہوں تم نے ایمان لانا ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے ایمان کا تعلق دل کے تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے اگر دل کے ادر تصدیق یہ دو چیزیں ایک ہے اقرار اقرار باللسان ایک ہے تصدیق بالقلب دل سے جس جس کو پانو اسی کا زبان سے اقرار کرو زبان کا اقرار کرنا یہ خطا ہے کہ میرے دل میں بھی یہی ہے جو میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اس لئے اگر کوئی اللہ بھائی زور سے کہتا زبان سے تو اسے یہ جان لینا چاہیے وہ کہہ رہا ہے گویا وہ دل سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ میرے دل میں بستے ہیں اور یار صلی اللہ اپنے سچ حق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس مرخوب قریب نہ ہو جاؤ اپنے اولاد سے اپنے باپ سے اگر حضور نہ ہو تو پھر وہ مومن نہیں رہیتا ایمان جو ہے تو وہ اسی کے حضور کی محبت اور پھر ایک اور پھر اس کے اندر ہے خرمایا نبی پاک صلی اللہ سلام نے کہ تین چیزیں سلا سن میں تین چیزیں ہیں کہ وہ تین خسلتیں ہیں اور میں کہ جس شخص کے اندر من کن نفی جس کے اندر وہ تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی پانے ایمان کی چاشنی پانے کے لئے تین خسلتوں کا ضروری ہے اور سب سے تاپ پر جو خسلت ہے وہ کون سی خسلت ہے یہ سب تاپ کی پانت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت ہو کیون اتنی محبت کسی او سے نہ ہو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف ہمیں دنیا کا محال اور دنیا کا روک نہ اور یہ ان چیزوں سے ہم اندر پریش رو کر گئے اللہ 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 کوئی ایمان کی چاشنی اور محبت ایمان دل میں اگر رکھتا ہے اور سمسہ کے باتی میں دل کی اتھا گائیوں سے ایمان کو قبول کیا ہے اس کی مدھاس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے اللہ 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 سب سے زیادہ محبوب ہونا اللہ اللہ سب سے زیادہ محبوب ہونا گر اللہ اللہ کے رسول سے محبت اور پیار نہیں دیکھو 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 اللہ اللہ کے رسول کو رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے اب ہم کیا کریں ہم نہیں ملانے بندے فضور بندوں کو اللہ سے ملانے ہیں یہ برحرس بات کہا جاتا ہے یہ جملے جائیں بہت ناقص جملے ہیں ان سے پچھنا چاہئے حضور اللہ سے ملانے کی لئے آئیں دیکھیں اس کے اندر ذکر کر اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلام کہ یہ دین خاصلت ہیں جن میں تاہم پر یہ خاصلت ہے کہ جب تک اللہ اللہ کے محبت ٹوٹ کرتے نہ چاہے اب ان دونوں محبتوں کو ایک خاصلت کا دی آپ کو جس جار آ یہ نہیں فرمایا اللہ کے محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ دو چیز ہیں نہیں فرمایا ایک خاصلت ہے اس ایک خاصلت کا نام کیا ہے ان کی علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے وہ محبت جو محبت اللہ کے رسول اس محبت محبت رسول کا تقاضی کیا ہے اسی کا یہ تقاضی ہے ہم سب کچھ عزت اور نام اس کے لیے قربانی کے لیے ہمیشہ جو بھی یہ آواز اٹھائے اس آواز کے در مل کر ہمیں چلنا ہوگا اور اس دور کے اندر یہ بہت میڈیا کا دمانہ ہے دیکھیں اس وقت میں یہ بند نہیں ہے انہوں نے پکڑا ہو ہے شروع سے نہ جانے آدمی کی بیان کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ نیچیو پر ہو جانتا ہے اور بعض جو مفسدین فسادی جو ہوتے وہ ادھر کا ادھر ادھر چھوڑ کر کچھ اور ناورمانہ بنا دیتے ہیں اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر یہ میڈیا جو ہے ایسا یہ دریعہ ہے کہ اچھائی پورائی جو بھی ہے تمام لوگ پہنچ جاتی ہے اب عقائد کے معاملے کے اندر کتنی ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہمارے لوگ بیرا ہو رہے لیکن آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے اس قول علاقے و خطے کے اندر ہم اکثریت کے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہل رکھ رہے ہیں ہنفی ترکے پر ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمارے عقائد وہی عقائد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ہیں جو امام مالک ہیں جو حضرت امام شاہری ہیں جو حضرت امام عمد بن عمد جو عقائد حضور غوصیز آزم شیخ حبدال قادر جلانی کے ہیں جو امام ربانی شیخ مزر قسانی کے ہیں جو دادا علیہ جو امار اولیاء کے ہیں جو لکھ بندیوں کے ہیں جو نصف ان کے دل کے اندر مخبط رسول کا عالم جان کہ مدینہ منورہ کے اندر ساری زندگی رہے اچھا ان کی نظر سے بہت امام اٹھا کے دیکھیں عج کی فضیلت کی حدیث عمر کی فضیلت کی حدیث بہت بہت سفر کرو اتنا سواب اتنا سواب اتنا سواب اے امام مالک ایک سوال ہے ایک سوال اپنے حج کتنے کی کتنی بار مکہ مکرمہ گئے امام مالک کی طرف سے جواب کی لگا صرف ایک حج کیا ہے وہ کیوں اس لیے کہ مجھ پر فرض تھا اے امام تو نے اور حج کیوں نہ کی بھار بھار مکہ مکرمہ کی حاضری کی نہ دی کہ صرف اس کی ایک بجا ہے خطرہ تھا کہیں میری موت آجائے اور میں مدینے سپاہ گا میں یہ چاہتا تھا تھا ہم 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 اندفہ یا بیلہ ہم سپسیل بیلہ موسطفہ سپسیل ملیہ سپسیل ملیہ سپسیل 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 حضرت امام مالک نے یہ سبق پڑھا ہے یہ بتایا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ مدینہ منبرہ کے اندر موت آنا یہ ان کی سب سے بڑی خوشتی اور فرمایا کہ ایک حج کیا ہے اور وہ فرض تھا اب اس کے بعد میں مدینہ منبرہ چھوڑ کر کے بھی ہوایا جانے کا دل نہیں کرتا اور ساری زندگی مدینہ منبرہ کے اندر وہ رہے ہیں کبھی بے بدونی رہے ہیں اگر خود تازہ کرنے کی آجت ہے تو مدینہ منبرہ کے سب زمین چھوڑ کر کے بھاکتا ہے اور تحارت کر کے مدینہ منبرہ کے سب زمین کے اندر تاہتا ہے یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا برکتا ہے ہمارے ایمان میں یہ سبق پر آئے ہیں ان سے بھگو مت بھولو اور جو عظمت مصطفیٰ صدر صدر علیہ وسلم پر چین بجوی ہو جائے ہیں جسی بلکل اس کا چیرہ یہ تر جائے ہیں حضرت کی عظمت سن کر کے تو پھر ہمیں ان لوگوں کی نشیستیں ان کے پاس پہنے سے ان سے بات کرنے سے بھی گریز کرنا جائے ہیں اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر ہمارے عقائد کدھر جائے ہیں اس کی ہمیں اپنے عقائد کو اچانا ہے یہ وہی پیغام ہے جو اللہ پاک نے فرمایا وہاں اس صادقین سے مراد ہیں جن کی عقائد بھی سچ ہیں جن کے عمال بھی سچ ہیں ان لوگوں کے سعادہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے عقائد تمہارا ایمان یہ محفوظ رہے بھی سکے اللہ تعالیٰ ہمارا آمین ناصر ہو اور آلہ حضرت نے خوبصورت بات فرمائی یہ دو شیئر ہی ہوگئے وہ میں اس کا فخوم ہم سا میں ان بی ابھی اپنے میں پڑھے تھے کہ کیا خبر کتنے ستارے کھلے چھپ 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 ان ستاروں سے بڑھا دیئے انبیان ہر نبی کو انہیں ستارہ خواہ اور کیا خبر یعنی پتہ نہیں کیا خبر کتنے ستارے کھلے چھپ کر میں کھلے اتنے اللہ silly ہکیں حقیقی تعداد ہا نہیں Wor survived احمدودہ حسین احادیس کے اندر اس کا اشتلاف پہ جاتا ہے ایک راق و ستار بھی آhorse اسے واحد اس لیے اس کی اندر ختمی طور پر نہیں امر Надی اس لیے لے ان حدیث صاف کو خبر کر کے اس طرح وفغم مدافط کیا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ کی نہیں چھپ جاننا خطل ہو جانا نہیں ستارہ بے نوجات چھپ جاتا ہے کہ وہ جب کلاود آئے کلاود کی پیچھے بادل کی پیچھے وہ پردے کی پیچھے جلا جائے تو وہ چھپتا ہے بجدل نہیں ہے اس لیے ان کا حقیدہ یہ کہ نبی اللہ زندہ مرنے کے بعد بھی موت کا جائکہ ہونے کے بعد بھی موت چکھنے کے بعد بھی نبی اللہ زندہ ہوتا ہے اس نے فرمایا یہ چھپ جاتے ہیں کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا دیکھیں یہاں سورج کا لفظ نہیں ہو اللہ کتنی بڑی تشبیحات ہیں لفظ ڈھوکا بولا سورج دوبنا سورج کی عادت ہے چھپنا ستارے کی وہاں چھپاں کا لفظ بولا اور یہاں بلا نہ ڈوبے نہ ڈوبا یعنی سورج یعنی قدور کو سورج ہو جائے لفظ بولے بغیر اس کا لازمہ ذکر کر دیا نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا ہے اور اس کا شہر کسی سے ملتا جو تھا اس کے اور انگیاں کرنوں بدلی رسول کی جی رہی کرنوں بدلی رسول اس میں لفظ ہر نبی ہر نبی ہر رسول کا ایک زمانہ ہے ایک زمانہ میں ایک نبی آیا پھر اور زمانہ آیا اور نبی آیا اسے نبی کرنوں بھی بدلتے رہے ہیں اس کو بھی بدلتے رہے ہیں اچھا اچھا بدلنا پھر آگے اگلے مصرے میں لفظ بدلنے کو دومانے میں اعتمار کرتے ہیں کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کیا کہاں کرنوں بدلتی رسولوں کی ہوتی رہی بدلتے رہے ہیں چاند بدلی کا نکالہ بدلی کا مطلب ایک ہے کہ آپ نے ٹائم پر آپ جلوہ کر رہے ہیں دوسرا بدلی بادلوں کو کہتے ہیں جب بادل ہونا سخت گھنے اور گھنے بادلوں کے اندر اچانک بدل پھٹ جائے تکان سے چاند سامنے میں جائے تو جس وقت جو سین بنتا ہے جو روشنی کیا لیا پوری کائنار کے اندر تو جنہوں نے بدل کو بدلی ایک لفظ تو دو طرح کو استعمال کیا لفظ ایک لفظ دونوں ماں نے مرام دیا چاند بدلی کا نکالہ یعنی ایسے جیسے اللہ پاک نے فرمائے کیا سب یہ کھلی کمرائی میں تھے آپ کا آنا احسان ہوا کہ کھر کھر نہیں ہوگیا گرگر روشن شبیر اللہ تعالی 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 جن کے آنے سے ایسے رحم دی نہ بنا ایسے آقا کی بھی لادت بھی لادت موسیلہ آقا جانے رحمت بھی لادت موسیلہ سلام شبہ بھی لادت موسیلہ گھڑی چمکا توئے پاکا چاند جی سوحانی گھڑی چمکا توئے پاکا چاند دل افروز ساعت پہلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خو سلام شمعِ بزمِ اقتدائیت پہلا خو سلام تاملو داملے مصطفیٰ آسیو تاملو داملے مصطفیٰ آسیو تاملو داملے مصطفیٰ آسیو تاملو داملے مصطفیٰ آسیو تاملو داملہ 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 مصطفیٰ آسیو تاملو دامللہ مصطفیٰ موسیقی 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 موسیقی